بارش کی ویسے جو پانی راستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ معنی پاک ہے یا نہ پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اممہ بات بارش کی ویسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے بلکل بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے بازو خط تو ایسے موقع پر تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے تل امکان وہاں سے گزرا جائے اور اگر پانی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے اور جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نجاست کے اثرات نہیں ہیں تو وہ پاک ہے وہ پاک سمجھیں لیکن اگر اس کے اندر ناپاک چھیٹے لگ جاتی ہیں تو ایسے موقع پر احتیاط کا تقاضی تو یہی ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ کو بدل لیں البتہ ایک قول یہ ہے کہ جو بارش وغیروں کے کیچڑ کا پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے معاف قرار دیا گیا ہے معاف قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھئی ناپاک ہوتا ہے لیکن چونکہ اگر بجبوری ہے کسرس سے آنا جانا ہے تو اس کو پھر معاف قرار دی دیا گیا ہے اگر کوئی سحالت پہ نماز پڑ لیتا ہے تو ادا ہو جائے گی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر اس کو نقل کیا ہے اس قول کو کہ کیچڑ کا جو راستوں کا بھانی ہوتا ہے اگر چھو ناپاک ہے اور ضرورت ہے وہاں سے گزرنا ہے چیٹے آ گئیں کپ لوگ پھاک نہیں کر سکا اور تو ایسی صورت کے اندر ہم ضرورت ہے ہم معاف قرار دیا گیا ہے موسیقی